امت کا مزور ہو جاتی ہے اللہ رب نے اسی بات تو قرآن میں سورہ نفات سورہ نمبر آٹھ آیت میں چھینلیس فرمائے اور کہا وَاتِوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَو فَتَفْشَلُ وَتَذْحَبَرِيْهُكُمْ وَاسْبِرُوا اِنَّ اللَّهَ مَا سَابِرِينَ اور اللہ اس کے رسول کی فرمائے برداری کرو وَلَا تَنَازَو وَرَا اپس میں اختلاف نہ کرنا ورنہ بزدل ہو جاؤں گے اور تمہاری ہوا اکھار دی جائیں گے آپس میں اختلاف کا نتیجہ بزدل ہو جاؤں گے تمہاری ہوا اکھار دی جائیں گے وَاسْبِرُوا اور صبر کرتے رہو اللہ تعالیٰ صبر کرنے والے کے ساتھ دیکھیں کمزور ہو جاتی ہے چوتھا نقصہ چوتھا نقصہ